اچھا جی اس میں ہم نے کرنا ہے یہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں آج ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے مگنیٹک ڈائپول مومنٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے دوسرا ہم نے دیکھنا ہے work done and magnetic potential energy needed for the orientation of magnetic ڈائپول مومنٹ in magnetic field اچھا اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کپیسٹر والا جو ٹاپک کیا تھا بلکہ کپیسٹر والا نہیں جب ہم ایلیکٹرک ڈائپول کو ایکسٹرنل ایلیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے کیس میں بھی ہم نے ایک پوٹینشل اینرڈی والا ایک فارمولا بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر ہم نے کیا تھا work done by electric torque in electric field تو یہ تھا میرا خیال ہے electric field والا چپٹر تھا اس کا آخری ٹاپک تھا torque والا torque on electric ڈائپول in external electric field تو یہ بلکل ملتا جلتا ہے اس سے تو اس لیے اس میں میں آپ کو اس کا بھی relation ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو اس لیے جب آپ کو وہ والا ٹاپک اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو اس کے لیے prepare کرنا مشکل نہیں لگے گا سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ magnetic ڈائپول مومنٹ کیا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی دو چیزوں کا product ہے magnetic ڈائپول مومنٹ کو میو سے ظاہر کرتے ہیں آپ کو یاد ہے electric ڈائپول مومنٹ کو پی سے ظاہر کرتے ہیں اور وہ کیو ڈی کے ایکول ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا تو magnetic ڈائپول مومنٹ جو ہے یہ دو چیزوں کا product ہے current flowing in the wire اور area of the loop اب loop کون سا ہم نے current carrying wire کے اردگرد ایک loop فرض کیا ہوا ہے مطلب circular ایک path ہم نے imagine کیا ہے تو اس path کا کوئی نہ کوئی radius بھی ہوگا تو اگر میں اس کا area نکالنا چاہوں تو وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جیسا circle کا area ہوتا ہے اور circle کے area کا formula تو آپ سارے جانتے ہیں pi r square pi r square تو اس کے area کو آپ نے اس loop کے اندر سے flow کرنے والے current کی magnitude کے ساتھ multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا magnetic dipole moment اور اگر یہی wire جو ہے اس میں n number of loops اس کے اردگرد آپ imagine کریں تو پھر ظاہری بات ہے moment magnetic dipole moment وہ بھی nia ہو جائے گا جب next اس میں point یہ ہے کہ magnetic dipole moment کی direction آپ نے کیسے find کرنی ہے تو اس کی direction find کرنے کے لیے right hand rule ہی ہے آپ اسے right hand grip rule بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے apply کرنا ہے ہم نے current carrying wire کو hold کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کہ thumb جو ہے بلکہ اسے right hand thumb rule کہہ سکتے ہیں thumb جو ہے وہ current کی direction میں ہو صحیح ہے thumb کس طرف ہوگا current کی direction میں تو right hand کی جو fingers ہیں وہ ہمیں direction of magnetic field بتائیں گی یعنی اس current carrying wire کے اردگرد جو magnetic field پیدا ہو سکتی ہے اس کی direction اور وہی والا thumb جس کو ہم نے current کی direction میں رکھا تھا یہی thumb ہمیں magnetic dipole moment کی direction بھی بتائیں گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو current کی direction ہے وہی magnetic dipole moment کی direction ہے جی سب کو clear ہے اچھا بیٹا اب آپ نے پچھلے جو torque والا topic تھا اس میں میں نے آپ کو torque کا یہ والا formula بنا کے بتایا تھا n i b a cause of theta اب یہاں پر theta angle تھا کس کس کے درمیان اگر میں top view اسی طرح سے imagine کروں top view imagine کروں جو کام میں یہاں کرنے لگا ہوں آپ ادھر بھی جا کے اس کو کر سکتے ہیں آخری step میں فرض کریں یہ ہے magnetic field اور اس کے اندر آپ نے coil کو ایسے رکھا ہوا ہے اور coil کا magnetic field کے ساتھ surface of coil کا angle ہے theta اگر یہی angle آپ perpendicular to the coil کے ساتھ لیں یہ ہے یہ جو میں ابھی ابھی line draw کر رہا ہوں نا یہ ہے normal to the coil چاہے آپ اسے اس end پہ draw کر دیں چاہے آپ اسے center پہ draw کر دیں چاہے آپ اسے دوسرے end پہ draw کر دیں ہے تو یہ normal ہی تو اگر ہم magnetic field اور اس normal کے درمیان angle لیں گے تو ذرا بتائیں وہ کتنا ہوگا theta plus 90 یعنی 90 plus theta ایک ہی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اوکے اب میں اس کو تھوڑا اور طرح دیکھتا ہوں اگر میں theta angle surface کے ساتھ لینے کی بجائے اسے میں phi کا نام دے دوں اور یہ بھی ہے phi plus 90 اور اس پورے phi plus 90 کو میں نے نام دے دیا theta کا phi plus 90 کو کیا نام دے دیا theta کا تو پھر یہاں سے phi کس کے equal ہوگا ذرا سوچ کے بتائیں theta تو equal ہے ná phi plus 90 phi کس کے equal ہوگا theta minus 90 صحیح ہے اب آپ دیکھیں چونکہ میں نے surface of coil اور magnetic field کے درمیان بننے ولے angle کو phi کا نام دیا ہوا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے یہ بھی phi ہی ہے کیونکہ ہم نے اس فارمولا کو surface of coil اور magnetic field کے درمیان angle کے مطابق solve کیا ہوا ہے اب آپ یہاں phi کی value put کریں n i b a cause of phi کی جگہ آجے theta minus 90 اب cause of 90 plus sine of theta into sine of 90 sine 91 cause 90 0 تو آپ کے پاس صرف sine theta answer کے طور پہ آجے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو پچھلا talk topic ہے اس میں بھی same یہ ہی کام کر کے end پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ اگر ہم surface of coil کے ساتھ angle لیں تو پھر cause کی شکل میں answer آئے گا اور اگر ہم کیا بولتے ہیں normal to the surface اور magnetic field کے angle لیں گے تو پھر sine کی form میں answer آئے گا تو آپ یہ بھی ضرور کر دیجئے گا examiner پہ اچھا اثر پڑے گا اس کی جگہ آگیا سائن آئی بی اے تو اس کی جگہ آگیا سائن آف تھٹا ٹھیک ہے یہی فارمولا اس نے یہاں پر یوز کیا ہے این آئی بی اس کو اس نے نام دے دیا میو کا میو کیا چیز ہے بتائیں ذرا جی مگنیٹک ڈائپول مومنٹ تو آپ نے مگنیٹک ڈور کا ڈائریکٹ فارمولا لکھ لیا جی میو بی سائن آف تھیٹا اب ہم جانتے ہیں میو بھی ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے بی بھی ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے تھیٹا جو ہے یہ میو اور بی کے درمیان بننے والا انگل ہے تو آپ اس کو ویکٹر پروڈکٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اگر فارمولا سائن ٹیٹا کی شکل میں لکھا ہوئے تو ہم اس کو ویکٹر پروڈکٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو فرسٹ ویکٹر کروس سیکنڈ ویکٹر اور یہ ایک رینڈم سی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ فرض کریں میو کی ڈائریکشن ہے یہ فرض کریں بی کی ڈائریکشن ہے یہ دونوں کے درمیان بننے والا انگل ہے تو میو کروس بی جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس میو کروس بی کرنے پر جو ٹارک کی ڈائریکشن آئے گی اس نے بنایا تو ڈاؤنورڈ ہے نا اصل میں یہ انٹو دا پیپر ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی ڈائیگرام کو solve کرنے کی کوشش کریں اس کے مطابق ڈائریکشن فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو بیسیکلی وہ انٹو دا پیپر ڈائریکشن بنانا چاہ رہا تھا اس نے شو ڈاؤنورڈ کیا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے this is actually انٹو دا پیپر ٹھیک ہے اب دیکھیں نا آپ میو کو بی کی طرف اگر روٹیٹ کریں تو ٹارک کی ڈائریکشن آئے گی انٹو دا پیپر کیونکہ جب ہم میو کو بی کی طرف روٹیٹ کریں گے اپنے رائٹ ہینڈ کی فنگرز کی مدد سے تو ہمیں clockwise گھومانا پڑے گا اور جب آپ رائٹ ہینڈ کی فنگرز کو clockwise گھومائیں گے تو thumb انٹو دا پیپر جائے گا آگے یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے اور آگے آ جاتا ہے جناب work done اب دیکھیں جب آپ current carrying coil کو میں آپ کو ایک example دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں نے coil بنائی ہوئی ہے اگر میں current carrying coil کو یہاں چھوڑ دوں تو ذرا بتائیں اس پہ torque کس ڈائریکشن میں لگ رہا تھا اوپر جو ہم نے topic کیا تھا میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں بتائیں torque کس طرف لگ رہا تھا اس پہ clockwise تو اگر میں اس کو anti clockwise گھومانے کی کوشش کروں گا اسی external magnetic field کے اندر تو مجھے work کرنا پڑے گا سمجھا رہی ہے دیکھیں اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ clockwise گھومے گا اور اگر میں اسے anti clockwise گھوماؤں گا خود تو مجھے work کرنا پڑے گا اور وہ work جو ہے وہ میں بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی میں نے آپ کو electric field کے اندر جو dipole تھا اس میں بتایا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو coil ہے یہ stable کب ہوگی کس angle پہ stable ہوگی جب surface of coil کا اور magnetic field کا angle یہ دیکھیں جب surface of coil کا magnetic field کا angle 90 ہو جائے گا تو cause 90 0 ہو جائے گا ایسا ہی ہے اب چاہے آپ surface of coil کا word use کر لیں چاہے آپ normal to the coil کا word use کر لیں اور magnetic field اگر آپ normal کا angle لیتے ہیں تو وہ کتنا ہونا چاہیے 0 میری بات سمجھ آ رہی ہے exactly exactly تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کہوں کہ یہ coil کب اپنی normal یا equilibrium state میں جائے گی تو وہ اس کی state کچھ ایسی ہے میں یہاں آپ کو بنا دیتا ہوں بلکہ نیچے اسی topic میں جا کے بناتے ہیں اگر میں کہوں گا نا coil ایسے پڑی ہوئی ہے اور magnetic field کی یہ direction ہے کوئل بلکہ نائنٹی کے انگل پر پڑی ہوئی ہے تو اگر میں surface of coil کے ساتھ انگل لیتا ہوں تو انگل نائنٹی ہے اگر میں normal to the coil normal to the coil اور magnetic field کے انگل لیتا ہوں تو انگل کتنا ہے 0 اگر میں normal والا انگل لوں گا تو مجھے یہ والا انگل یہاں اس فارمولا میں پٹ کرنا پڑے گا اور اگر میں surface والا انگل لیتا ہوں تو مجھے یہ 90 انگل اس فارمولا میں پٹ کرنا پڑے گا دونوں صورتوں میں answer 0 ہی آئے گا نا cos 90 بھی 0 ہوتا ہے sin 0 بھی 0 ہوتا ہے جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے سب کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ coil اپنی normal condition میں اس حالت میں ہو گئی اور اگر میں اس coil کو anti clockwise anti clockwise گھماتا جاؤں اس طرف تو مجھے external work کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر جو torque لگ رہا ہے وہ clockwise لگ رہا ہے ایسا ہی ہے جتنا میں اس کو anti clockwise گھماتا جاؤں گا اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ clockwise torque لگتا جائے گا اور clockwise torque کون لگا رہا ہے بتائیں clockwise torque کون لگا رہا ہے magnetic torque یہ magnetic field کی وجہ سے لگ رہا ہے جیو اچو اب آپ غور کریں گے یہاں پر اگر میں linear motion میں work کا فارمولا لکھوں تو وہ ہوتا ہے f dot linear displacement تو اگر میں angular motion میں لکھوں گا تو force کی جگہ آ جائے گا torque اور linear displacement کی جگہ آ جائے گا angular displacement اب چونکہ یہاں پر ہم small work کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے dw لکھ دیا ادھر d theta لکھ دیا ہے بلکل سیم ویسے ہی جیسے وہاں ہم نے کیا تھا initial angular position سے final angular position تک لے جانے میں جتنا total work کرنا پڑے گا ہمیں integrate کرنا پڑے گا اس کو اس کے بعد آپ دیکھیں d theta is opposite to applied torque magnetic torque یہ میں ابھی بتایا اگر میں anti clockwise گھم تو angular displacement anti clockwise direction میں میں پیدا کر رہا لیکن magnetic torque किس direction میں لگ رہا ہے clockwise اس کا مطبع دونوں میں 180 angle ہے تو یہاں پر cos 180 لینا پڑے گا اور cos 180 minus 1 ہوتا ہے وہ minus آگیا پھر آپ نے یہاں دوبارہ سے torque کا formula put کر دیا جو پہلے تھا پھر اس کو آپ نے integrate کیا integrate کیا تو minus sine theta جو ہے وہ plus cos theta کے equal ہوتا ہے یا sin theta minus cos theta equal ہوتا ہے یہ minus minus potential energy یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ change in potential energy is equal to negative of work done یہ ہم نے پہلے بھی اس جگہ پر استعمال کیا تھا change in potential energy کو آپ نے لکھ دیا final potential minus initial potential energy is equal to یہ آگیا پھر آگے دو special cases ہیں کہ اگر initial angle 90 ہے تو اگر initial angle 90 ہے تو initial angle کے لحاظ سے potential energy 0 ہوگی پھر آپ کے پاس final potential energy کا یہ آنسر آگیا اب یہاں پر آگے 2 cases ہیں ایک 0 angle کے لئے ایک 180 angle کے لئے یہ same وہی ساری story ہے جو میں نے کروائی تھی سب کو clear ہوگے good تو بیٹا یہ تھا آپ آج کا lecture